بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا آر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے یا ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں دیکھئے بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آر نماز کے لیے نیا وضو کرنا افضل ہے ہاں البتہ بوضو شخص ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کر سکتا ہے یہی بات احدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور اس کا ثبوت ملتا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وضو سے تمام نمازیں پڑھی اور موضوع پر مسا کیا عز عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے یہ کام ارادہ تن کیا ہے یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اسی طرح امام بخاری نے عزو سوید بن نومان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ وضو نبی اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر کی نماز ادا فرمائی اور پھر وضو کیے بغیر مغرب کی نماز ادا فرمائی یہ جو احادیث پاک ہیں ان احادیث کی شرع کرتے ہوئے امام یحیٰ بن شرف نووی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب تک انسان بے وضو نہ ہو وہ متعدد فرض اور نفر نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو اس بات سے معلوم یہ ہوا ان یہ جو احادیث مبارکہ ہیں کہ آپ ایک ہی وضو سے تمام نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے وضو کرنا یہ زیادہ سواب و عجر کا باعث ہے اگر ایک وضو سے متعدد نمازیں بھی آپ نے پڑھیں تو بالکل درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ عَالَمْ بِسْسَوَابِ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ